سلیم بھائی سوال پوچھ رہے ہیں آج کل مسجدوں میں ایک منظر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ گلے میں بلو ٹوٹ لگا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں دیکھنے میں یہ منظر بہت عجیب لگتا ہے اس بارے میں وضعات کر دیجئے دیکھیں بھائی بلو ٹوٹ لگا کر کے جو لوگ نیت باندھے تھے نماز پڑھ لیتے ہیں پہلا تو ایک بات کی میں وضعات کر دوں کہ بلو ٹوٹ سے ضروری نہیں ہے بندہ گانے ہی سنتا ہو گانے بھی سن سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف گانے سننے کے لئے نہیں ہوتا بعض مرتبہ سہولت سے کام کرنے کے لئے یا فون گول آٹینڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے سفر وغیرہ میں اس سے آسانی ہوتی ہے تو اگر کوئی لگاتا ہے تو کوئی عرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ کوش سے غلط کام نہیں کرتا غلط استعمال میں اس کو نہیں لے کر آتا ہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ نماز کے اندر خشو خضو اختیار کرنا چاہیے تو لہذا نماز کے اندر خشو خضو اختیار کرنے کے لئے اس بات کا خیال لکھیں جب نماز میں کھڑے ہونا تو آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کیسا لگے گا کوئی شخص بلو ٹوٹ لگا کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا اپنے والد کے سامنے کھڑا اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑا یا کسی بڑے عوددار کے سامنے کھڑا کسی بڑے شخصیت کے سامنے کھڑا تو اگر کسی بڑے شخص کے سامنے یا والد صاحب کے سامنے اس طرح سے بلو ٹوٹ لگا کر کے کھڑا ہونا یہ بتتمیزی میں شمار ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر کھڑا ہو جائے گا تو یہ کیسا عجیب سا لگے گا جیسے کہ آپ نے کہنا عجیب لگتا ہے تو لہذا نماز تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہ کریں نماز کے اندر آجزی اختیار کریں